بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیک پور دیسی کی جن بیلوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہوں گے آپ سب کیریت سے ہوں گے ایک نئے بیلوگ میں ایک نئے ریسیفے کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار آج جو میں چیز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار گاجر مالڈے اور چکندر کا جوس ہے جس کو ہم چکندر کو بھی ٹوٹ بھی بولتے ہیں بلکل ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ان کے بہت زیادہ فائدہ ہیں ماشاءاللہ سے آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور ہمارا رنگ گورا نہیں ہوتا تو رنگ گورا کرنے کے لیے گاجر ویٹامین اے کا سورس ہے اور جتنی زیادہ ویٹامین اے گاجر میں ہے اتنی زیادہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس مارٹے ہیں وہ ویٹامین سی کے لیے ہوتی ہیں اور یہ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ مارٹے ویٹامین سی کا بہت ہی اچھا سورس ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسی چیزیں وہ چکندر ہے بہت زیادہ رنگ گورا کرتے ہیں اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو یہ ڈپریشن دوت کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں نعمت میں ملی ہوئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم نے گرینڈر مشین میں گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے سے ہم رات ہم نے اس کا جوز نکال لیتا ہے عام روٹین میں ہم سب کے پاس یہ مشین موجود ہوتی ہے تو میرے پاس اس کا سکرائپر نہیں تھا تو آپ جگار لگایا کریں ہر چیز کا تو گاجر کے پر گاجر رکھیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے جوز نکال لینا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ اچھی طرح سے اس کا جوز نکال لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں مارٹے شامل کرنے اور چکندر تین سے چار گاجروں سے اور دو مارٹوں سے اور ایک چکندر سے ہم بہت ہی مزیدار جوز بنائیں گے بلکل نیچرل طریقے سے ہم بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ جوز بنتا ہے فائدہ تو اس کے بے شمارہ جلد کو گورا کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اور ڈپریشن ہائپرٹینشن کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے تو آپ اس ریشپ کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا تاکہ میری ہر نائے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں تک بہت آنے پہنچ سکے آپ اس کو سٹرا سے بھی پی سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ایک بات اور آپ نے یاد رکھنے ہیں جب بھی آپ نے مارٹے چھیلنا ہے تو مارٹے میں سے ساری اس کی کڑلیاں نکال لینے اگر آپ اس کو بھی ساتھ کرن کر دیں گے تو جوس ہمارا کڑوا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں کالا نمک شامل کر دینا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک پدیرے کے پتے شامل کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا اور یہ دکھنے میں اور بھی خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایک اور چیز آپ نے تو یہاں پہ دکھانے وہ آپ سب کا پیار ہے جو آپ نے چینل کو لائک کر دینا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی تھی اور آپ سب کو بتانا چاہتی تھی ماشاءاللہ سے ہمارے پچاس ہزار بیوز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آپ سب ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے لوگ میں ایک نئے رسپی کے ذات اللہ حافظ